اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے میرے پاس اس کو میں آج اڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرے شوہر کو کوئی ہور نہ مٹھا صرف میں ہوں and that's it یا کچھ مرد کہتے ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں صرف میں ہوں اور میری بیوی ہو کوئی ہور نہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہوروں کو چار مقامات پر بیان فرمایا ہے جن میں سے ایک مقام پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ متقیین علی سرور مصفوفا اور آمنے سامنے بچے ہوئے بچے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں کہ کیسے ٹیک لگائے ہوں بلکل آرام سے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں بلکل آرام سے بیٹھے ہوں پھر اللہ تعالی قرآن کریم میں اسی آیہ مبارکہ میں یہ سورت تور کی آیہ مبارکہ ہے آیہ نمبر بیس اس میں فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ اور اللہ تعالیٰ ان کی شادیاں کرا دے گا حور سے جو بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوگی تو کیا خیال ہے آپ کا یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے یہ بیوی ہوگی اس کی یہ اس کی کیا ہوگی بیوی ہوگی دنیا میں اللہ نے قید لگائی نہ کہ چار سے زیادہ نہیں کرنی اور اگر ایک سے زیادہ کروگے تو پھر ان میں انصاف کرنا ہے انصاف نہیں کروگے تو پھر قیامت کے دن عذاب ہوگا جنت میں تو انصاف ہی انصاف ہے تو غم کا ہے کا ہے بھائی یہ میں اور میرا شوہر کی جو فلوسفی ہے صرف میں اور میرا شوہر یہ کدھر سے آئی ہے Who gave you that idea اس کی basis کیا ہیں دین اسلام تو نہیں ہے کم سے کم اگر اللہ تعالی نے یہ سرشت میں رکھا ہوتا کہ بس one and only one تو پھر یہ معاملات ہوتے ہی نہیں مرد کے ساتھ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے کیا باتیں کرتے ہو تم جذبات میں بہتے ہوئے لوگ ہو تم جھگڑالو ہو تم جلد باز ہو تم جذباتی ہو تم جذبات میں بہتے رہتے ہو حقیقت سے مو چھپاتے ہو اور حقیقت یہی ہے کہ ہر ایک کی اغراز مختلف ہیں ہر ایک کی اغراز مختلف ہیں ہر ایک کی wants and likes and dislikes مختلف ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی یہ نہیں فرماتا کیسے سورہ واقعہ میں وَحُورُ النعِينَ ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ان کی آنکھوں کا حسن جمال اتنا ہے باقی حسن جمال بھی اس کے مطابق ہوگا اچھا پھر اللہ تعالی سورة الرحمن میں فرماتا ہے خیموں میں ٹھہری ہوئی ہیں وہ خیمیں خاص ان کے لیے ہیں تم محلوں میں بیٹھی ہو وہ خیموں میں ٹھہری ہیں تم محلوں میں بیٹھی ہو وہ خیموں میں ٹھہری ہیں ایک محل میں بیٹھی ہوئی رانی خیمے میں بیٹھی ہوئی پھور سے پریشان ہے عجیب سی بات ہے یعنی کسی ملک کی وزیر آزم ہو کوئی اور وہ پریشان ہو ایک ڈپٹی کمیشنر سے یا ایک ایس ایچو سے وہ ٹنشن والی بات ہے نا آپ کو حیرانی ہوگی کہ یار تم وزیر آزم ہو اور یہ بچارہ ایک تھانے کا ایس ایچو ہے ایک تھانے دارنی سے تمہیں ٹنشن ہو رہی ہے کون ہو بھائی تم اچھا اللہ تعالی نے اسی لیے کیونکہ ہمارے ہاں یہ منٹیلٹی ہے آگئی ہے اور اس لیے اللہ تعالی نے اگلی آیا مبارکہ میں سورہ رحمان میں بتایا کیا تھا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے غور کرنا غور کرنا اس بات پر اللہ تعالی تو نعمت دے رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں جی نعمت نہیں چاہیے یہ تو ناشکری نہیں ہے تو کیا ہے اسے پتا ہے کس کو کیا چاہیے ہمیں اور آپ کو نہیں پتا تو پہلے یہ تو اپنے ذہن سے فیصلہ کرے نا یہ ون والی لوجک آپ کے پاس کس نے ڈال دی اس کی کیا بیسز ہیں جذبات ہیں اور جب یہ جذبات اور احساسات جن کی بیسز کے اوپر آپ یہ کلیمز کر رہے ہیں یہ ہوں گے ہی نہیں جنت میں تو ہیں ہی نہیں نا یہ احساسات اور یہ جذبات جس طرح کے آپ کے اندر ابھی دنیا میں موجود ہیں تو پھر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے بھی اس چیز کو ایڈریس کر چکا ہوں بہت دفعہ لیکن اوور این اوور این اوور اگین یہی سوال اب تو مرد بھی پوچھنے لگ گئے ہیں کہ اگر مجھے نہیں چاہیے ہو تو بھئی اگر تمہیں نہیں چاہیے ہو تو اللہ سے کہا دینا کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ پھر تم سے تمہیں نعمت ملے ہی نا عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں نعمت نہیں چاہیے ٹھیک ہے مرضی ہے نالو جنت میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ بالکل کو فارق شارق بیٹھا ہے بھئی دیکھو کتنے کام ہوگے نا جنت میں اب یہ خاتون جو ہیں جو گھر میں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں جو سمجھ رہی ہیں کہ جنت بھی ان کے گھر جیسی ہے جنت آپ کے گھر جیسی نہیں ہے جنت میں محل ہے آپ کے اپنے محل ہیں آپ کے شوہر کے اپنے محل ہیں آپ کے اپنے باغ ہیں آپ کے شوہر کے اپنے باغ ہیں آپ کی اپنی نعمتیں ہیں اس کی اپنی نعمتیں ہیں آپ نے اپنے رشتداروں سے ملنا ہے ملیں جا کے آرام سے باباپ سے ملیں بہن بھائیوں سے ملیں بانجے بتیجیوں سے ملیں خالاؤں سے ملیں فپیوں سے چچاؤں سے تایاؤں سے مامووں سے ملیں جا کے مامیوں سے تائیوں سے ملیں نا آپ آپ کی دوستیں ہیں سہیلیاں ہیں اچھا پھر ان سے باہر نکل آئیں اللہ کی نیک بندیاں ہیں انبیاء کی بیویاں ہیں انبیائی کی ماں ہیں ہیں کتنے لوگ ہیں نا آپ کا کیا خیال ہے آپ پارک ہوں گے بلکل نہیں ہوں گے آپ آپ تو اتنے زیادہ اس کے اندر پری آکیپائیڈ ہوں گے آپ کو فرصت دھوڑی ملے گی می اینڈ اونلی می اینڈ می اینڈ مائی ہزبنٹ اونلی یہ تو چکر رہ گئے نہیں نا ادھر یا می اینڈ مائی وائف اونلی انہوں نے کسی انہوں نے جنت کو رومانٹک گیٹ اوے سمجھا ہوا ہے چکر سارے یہ ہے یہ رومانٹک گیٹ اوے نہیں ہے سر یہ آپ کا ہنیمون پلان نہیں ہے تو جنت میں اللہ نے صرف اگر ایک کی کام رکھا ہوتا نا تو پھر یہ تمام نعمتیں گرانے کی ضرورت ہی نہیں کی نا کہ وہاں باغات ہوں گے اور درخت ہوں گے اور سائے ہوں گے اور پھل ہوں گے اور پانی ہوگا اور اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی انبیاء کا ساتھ انبیاء سے ملاقات جوم جمعہ کو ملنا حسن کا بڑھنا زیورات جنت کے بازار جنت کے خدام جنت کے کھانے جنت کا پانی جنت کی نعمتیں جنت کی آسائشیں جنت کے تخت جنت کے تقیے جنت کی قالینیں جنت کے اڑنے والی سواریاں آپ کے اشاروں پہ بہتے پانی بہتی ندیاں چاہے شہد کی ہوں کہ دودھ کی ہوں کہ شراب کی ہوں اور شراب بھی ایسی کہ اس کے اندر نشا کوئی نہیں دماغ خراب نہیں کرے گی جتنا چاہو گے خادم اتنا ہی بھر کے ہر چیز دے گا تمہاری ضرورت سے زیادہ نہیں ضرورت سے کم نہیں طاقت کی کمی نہیں بیماری نہیں تکلیف نہیں افسوس نہیں دکھ نہیں جوانی ہے بڑھاپا نہیں اور کیا جائیے لیکن افسوس وہی بات ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے اسے جو ملتا ہے اس کے اوپر خوش نہیں ہے جو کم ہے کبھی کبھی وہ بھی مانگ بیٹھتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ پیٹے کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جنت میں ہر وہ چیز جو تمہارا دل چاہے ملے گی تو ٹھیک ہے جو چیز دل چاہا ملے گی تو مانگ لینا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اسے بنعمت قرآن میں ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے فَبِأَيْا لَا يَرَبِّكُمَا تُو كَذِّبَانَ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اینیوی ای ٹھنک ای ہی بھی سپوکن ای لٹ باہت اس ٹاپک کافی بات کر لی ہے میں نے تو جن لوگوں کو اس سے جواب ملنا تھا ان کو تو مل گیا ہوگا اور امید کرتا ہوں اور جن کو نہیں ملا تو اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ اور کہہ نہیں سکتا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ بارکہ